اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استغبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ کہ تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تُو راضی و خوش ہو جائے گا اس سے دنیا کی فتوحات اور آخرت کا عجر و ثواب مراد ہے یہ وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب جنوب کے سواحل سے لے کر شمال میں سلطنت روم کی شامی اور سلطنت فارس کی عراقی سرحدوں تک اور مشرق میں خلیج فارس سے لے کر مغرب میں بحر احمر تک آپ کے زیر نگی ہو گیا عرب کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ یہ سرزمین ایک قانون اور ایک ذابطے کے تابع ہو گئی ناظرین اس میں وہ حق شفاعت بھی داخل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے کریں گے یعنی یہ بھی اس سے مراد ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا تو ناظرین یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے چلتے ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے بستر پر جانے کا وظیفہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی جگہ بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں تو وہ مجلس اللہ کی طرف سے اس کے لیے ندامت ہوگی اور جو شخص کسی بستر پر لیٹے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ندامت ہوگی یاد رکھیے ناظرین جب بھی ہم بستر پر جائیں سونے کے لیے تو اللہ کا ذکر ضرور کریں جو اذکار ہے سونے کے وہ بھی پڑھیں انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا اس میں کیا کیا آتے ہیں تو ان اذکار کو پڑھنا بہتر ہے یہ میرے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہے سنیے حدیث حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اپنے بستر پر جاتے تو دایاں ہاتھ اپنی دائیں رخصار کے نیچے رکھتے یعنی دایاں ہاتھ اپنی دائیں جانب کی رخصار کے نیچے رکھتے اور سوتے اور سوتے وقت آپ یہ دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت و احیاء اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے ناظرین یہ دو دعائیں بڑی اہم ہیں جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے ایک تو سوتے وقت کی دعا اور دوسرا سو کر کے بیدار ہونے والی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے سکھائی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے فرض فرض میں آج ہم بات کریں گے وضوع میں چہرہ دھونا اچھی طرح سے دھونا یہ فرض ہے اگر چہرہ صحیح طریقے سے نہیں دھولا تو آپ کا وضوع نہیں ہوگا کیونکہ وضوع میں چہرہ دھونا یہ فرض ہے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الى المرافق کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نماز قائم کرنے کے لیے اٹھو تو اپنے موہ کو دھو موہ کو دھونا یہ فرض ہے اور موہ اچھی طریقے سے دھونا چاہیے یعنی کانوں کی ایک لوہ سے دوسری لوہ تک اچھی طرح سے یہ حصہ پورا بھیگنا چاہیے یہ نیچے کا حصہ بھی آپ کو پوری طرح اچھی طرح سے دھونا چاہیے اسی طرح سے پیشانی کے بالوں سے لے کر کے پورا ٹھڑی کے نیچے تک اور یہ کان سے اس کان تک مکمل اچھی طریقے سے چہرہ دھونا چاہیے عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں جماعت کے وقت پہ پہ پہنچتے ہیں جلدی جلدی وضو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی عضو بھیگا کوئی سوکھا رہ گیا ایسی چلے گئے نماز ادا کر لیے نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی کیونکہ جب تک وضو صحیح نہیں ہوگا نماز ہماری صحیح نہیں ہوگی لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کو دھیان میں رکھیں اور جب ہم وضو کریں تو پورے عضا کو اچھی طرح سے دھویں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں ضرور بھی ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ بل لغ عنی ولو آیا کے تحت آپ تک جو باتیں پہنچی ہیں وہ آپ دوسروں تک پہنچائے اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں ساتھی ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تا کہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ آگے پھر ہماری ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گرائیوں سے محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی